کوئی بات نہیں معمولی بات لیکن آپ اندازہ کریں جب یزید تخت حکومت میں بیٹھا ہے میری تحقیق کے مطابق آج دنیا کے ستائیس ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی ایک جولہ میں برابر کہا کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا یہ تو آپ نے سمجھ رکھا یہ تو چودہ سو سال سے آپ کی لانت کے ہاتھوں پٹھ پٹھ کے اتنا سا رہے ہیں اس ملون کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا یہ مصر شام ایران رائے کی جاگر ایران کو پڑھا تھا یہ ہندوستان پورا پاکستان بھی ہندوستان میں تھا آزربیان روس کی ریاستیں اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنا بڑا فیرون تخت حکومت پر ہے مختلف ممالک کے سفراء موجود ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے کہنی کی حیثیت سے سادات کھڑے ہیں میں جمعہ کہنا چاہتا ہوں علی کی شیر دل خاتون بیٹی جیسے اس نے کوئی گستانفی کی تو جناب زیند بابا کے لہجے میں بولی اس کو تیبنت تلکا اے ہمارے آزاد کرتا غلاموں کی اولاد حیلی اے ہمارے آزاد کرتا غلاموں کی اولاد خاموش یہ جرت صرف علی کی بیٹی کی کسی ہے اس کو تیبنت تلکا اے ہمارے آزاد کرتا غلاموں کی اولاد خاموش علامہ اقبال نے یہ نوجوانوں کیلئے بات کرتا علامہ اقبال نے بر بزرگ پہتر کرتا علامہ اقبال نے شیر کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے فہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری لضا ہے یہ شیر آپ نے سنا بڑے الہامی بات کہے دی علامہ اقبال نے اور اہلِ قلم اور اہلِ زبان ہی اس شیر کی حقیقت اور اس کی پہنائیوں کو اور گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں میں بہت چھوڑات نہیں بہت بڑی بات کہہ دی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے لیکن میری ذاتی سوچ ایسی ہے جو بھی سوچ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بات بہت بڑی کر دی لیکن شاید علامہ اقبال کے دماغ میں یہ بات ہو یا نہ ہو کہ اللہ نے کب پوچھا اور کس سے پوچھا بولنا کر میری بات سو جائے تو بولنا میرے سا کب پوچھا اور کس سے پوچھا یا میں مسئل نہیں پڑھ رہا میں اب تک وہ پیغام پہنچانے چاہوں بیوی کی عظمت کا جملہ پہنچانے چاہوں کب پوچھا اور کس سے پوچھا شامِ قریبہ میں جب خیموں کو آگ لے اور بھگی بھی نے فرمایا نہیں نہیں مسئل نہیں پڑھ رہا یہ تو آپ کی عشق و محمد ہے اقبال ایسو آ پی جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو عشق ہے اس کو رکا نہیں جا سکتا ہے یہ منزل عشق ہوتی ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے چار طرف سے خیموں کو جب آگ لگی جنابِ زینب اس خیمے میں آئیں جس خیمے میں سیدِ سجاد غشی کے آدم میں مسئلتِ پروردگار کی وجہ سے آکے کاندھا ہلایا اٹھو میرے مفتی آدم میں کھوپی مسئلہ پوچھ گئے آئیے اور مسئلہ پوچھا سجاد بیٹا بتائیں ہم چل کے مر جائے یا باہر کے آپ کیاں کو میں آپ کو آئی گئے ہیں جب جملہ کہتے ہیں اللہ منقن علی رحمت سے میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے لہور مارڈن ڈونی بلاک میں خطاب فرما رہے تھے کبلہ فرما رہے تھے یہ کون بی بی مسئلہ پوچھ رہی ہے امام کی بیٹی ہے دو اماموں کی بہن ہے اس پتے کبرا کی شہزادی ہے سجاد کی پھوپی ہے باکر کی دادی کہ بی بی کوئر ہے جو مسئلہ پوچھ رہی فرماتے ہیں میرے جیسے طالب ہیں ان کو مسئلہ کا پتہ ہے عالمہ غیر معلومہ بی بی نہیں جانتی تھی جانتی تھی بی بی فرماتے ہیں بی بی کے سامنے دو راستے سے یا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے رسول زہدی کیلئے جل کے مرنا آسان تھا باہر نکلنا مشکل تھا لیکن سیہزادی نے شریعت پہ عمل کرنا بتلایا کہ اپنے لیے آسان اور مشکل کی بحث میں نہ پڑھنا دیکھنا شریعت کیا کہتے سجاد تو میرے زمانے کا امام ہے بتا میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے تو اس وقت سید سجاد نے یہ نہیں فرمایا آپ تو خود عالمہ غیر معلومہ ہیں آپے جا جانتی ہیں